اور ایک سوپر سرکار نام کا بندہ ہے ابھی تک آپ کا واسطہ اس سے نہیں پڑھا اللہ نہ ہی کرے کہ پڑھے کوئی بہت ہی کوئی خبیص قسم دا مرضی ہے میں کہنا وہ تونگال کرن دیں گے تو تسی کہنا بہت گندا مرضی ہے وہ بڑا بول دا ہے جی اور توبہ کرو استغفار تو وہ براد چال دی سی اتھے روشی نام دی نا تسی لیڈیز وغیرہ بھی بیٹھی ہیں بندے بھی بیٹھے دیں تو میں ہوتے جا کے کہا میں کہت اسی آئی ڈی اپنی رکھی دی ہے لا نبی آبادی ٹھیک ہے تو انہوں پتا ہے کہ اے دو بندے ایک ہے تو فان جٹ ایک اس سوپر سرکار اس نے وہ کارٹون جا بنایا دے اپنی آئی ڈی تھے اے دو بندے مرضی نے مرضی قادیانی نے میرے گلوں غلطی ہے ہوئی کہ میں نے انہیسی کہنا چاہیے تھا کہ مرضی قادیانی نے میں کہہ رہا تھا کہ یہ مرضی قادیانی احمدی نے انہیں کہا جی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نہ میں مرضی ہوں نہ میں قادیانی ہوں گالوں ٹھیک کر رہے ہی کہ وہ عورت بڑا غصہ کر کے کہنی آپ نے اتنا بڑا جھوٹا ازام لگایا ہے ہم پہ کہ ہم نے قادیانیوں کو یہاں بٹھایا ہے میں آپ کو بلاغ کر رہی ہوں اس نے میری گل نہیں سنی تو اس نے میری بلاغ کھا دیتا میری گل چون لیندی نا تو میں گل پوری کلیر کر دیں دا اس نے چھپے دے مرضی بیٹھے دے اندھے نوی چھے تے اے لیڈا نا بات چھو پھر تو انو بہت نقصان پہنچانے چھپے اسلام علیکم مفتی صاحب اسلام علیکم صاحب علی مجھوڑ ہے تے آمیر بھائی تو اٹھے رہے ہیں سیگن دو ریٹھا ہوں اچھا میں کہا علی نو پوچھنا ذرا جے میری باز آرہی تے اللی مجھوڑ ہے بھائتے انہوں میں پوچھنا سی راتی کیا سی بھائی وہ ڈاؤن لوڈ کر دے مانگل آلے دن شام نو ساٹھے تین بجے ہو تیری براڈ تے آیسی اللی ہو جڑا ہے نا کہندہ سی میں جھاٹا میں گالتو دوڑا ناڑا نہیں عدیل برلین پوچھ ریکارڈنگ چاہیے دیئے انگل آلے دن آمیر بھائی آپ سے سگنل آپ کے سگنل ٹوٹ رہے ہیں اور میرا خیال علی بھی بھی پیچھے جی میاں آزم صاحب آپ جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں بیٹھیں آپ سوال کریں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام 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 علیکم ایک چھوٹا تھا نا یعنی یہ وہ ایک اور فتنہ جو آج کل اٹھا ہوئے وہ جو خواب ہوئے نہیں سرکار ہے کاسم وہ جو ہٹنا ٹائپ ہے جی جی اس کے آج میں شوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی فائدل ہو رہی ہے تو اس ویڈیو کو اندر یہ ہے کہ اس میں نا وہ یہ چیز دکھا رہا ہے کہ جب یعنی کہ وہ گرل فرینڈ اور بوئر فرینڈ جو آج کل ایک کلچر بنا ہو ہے تو اس میں وہ ایسے ہی لکھے بھی دیتا ہے کہ میں تم سے نکاح کرنا جا رہا ہوں کیا تمہیں نکاح قبول ہے آگے سے اس کا ریپلائی آتا ہے ہاں مرے قبول ہے تو کہتا ہے یہ دیکھیں یہ نکاح ہو گیا ہے آپ کو کسی مغربی کی ضرورت نہیں ہے کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے قبول کر لیا تو یہ آپ کا نکاح ہو گیا ہے تو میں نے تو بڑا لیا ہے تو وہ جھوٹا فرانڈ یہ ہی لیکن یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اس کا کیا حل ہے پھر اس مسئلے کا کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا وہ اصل میں یہ کوئی اتنا بڑا فتنہ نہیں ہے فتنہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پیروکار کوئی دنیا کے اندر موجود ہوں کوئی چار بندے ہوں اس کا کوئی بندہ کوئی ہے نہیں آج تک نظر تو کیا آپ کو نظر آیا ہے کبھی کوئی کہ کوئی کاسم کا کوئی مرید ہو یا اس کا کوئی فالور ہو مفتی صاحب کے دن دو ہی بننے ہیں جو یعنی ایک تو کاسم اور ایک وہ ڈھاڑی والا مول بھی ہیں اب ایسا نسیر شاید وہ ہی ہوگا نام سے مجھے نہیں آگ تو ان کے علاوہ تو باقی جو بھی اکاؤنٹ جو بھی نظر آتے ہیں کہ میں اس کو مال میں نے اس کو مال لیا وہ آئی ڈی ایٹر اصل توڑ پہ جالی ہوتی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو یہ لیکن وہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو بہت زیادہ ٹک 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 پہ وائل ہو رہی ہے اور نوجوان جو نسل ہے نا وہ بہت زیادہ اس کو جو جو آج کل کے محمدہ دی لوگ ہیں وہ اسٹیٹس پر لگا رہے ہیں چیز کو یہ بڑی ایک عجیب قسم کا فتنہ بڑھ پا ہو رہا ہے یہ تو دیکھیں فتنوں کا دور دور ہے فتنے تو بڑھ نہیں ہیں یہ تو کم تو ہونے نہیں ہیں تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی ان سب فتنوں کی جو جڑ ہے نا وہ مرزا کا دیانی ہے اگر ہم صرف مرزے غلام کا دیانی کوئی فوکس کر کے اس کو جوابہ دیتے رہیں تو ان سب فتنوں کا سملے کے رد اسی کے اندر ہو جاتے ہیں تو مزید اگر کوئی حل ہے تو آپ حضرات بتا سکتے ہیں میرے نظر میں تو یہی ہے سے ایک خام کا اس کے اوپر مجھے پہلے بھی نا بڑے لوگوں کے میسیجز مصول ہوتے رہے ہیں کہ اس کا بھی کوئی رد کریں تو میں نے ہر دفعہ یہی ارض کیا کہ دیکھیں ایسے فضول ہی ٹائم لگانے والی بات ہے یا تو کوئی وہ فتنہ ہو نہ کوئی اس کے چار پیروکار ہوں تو کوئی بات سمجھ آتی ہے اس کا کوئی نظر آج تک کوئی ہمیں آیا کوئی نہیں تو ایسے خام خام وقت ہی برباد کریں گے جی مشوری کرنے والی بات ہو جاتی ہے نا مفتی صاحب جی 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 نہیں مشوری مشوری تو نہیں کہیں گے یہ ہے کہ اپنا وقت برباد کرنے والی بات ہوگی جی جی مشوری تو نہیں مشوری مفتی صاحب اسلام علیکم آپ کا کوئی سوال ہے مفتی صاحب بیٹھے ہیں اگر کرنا چاہے تو ابو جندل صاحب آپ کے ٹرن ہے چلیں وہ تو میوٹ لگا کے بیٹھے جنجوہ صاحب اسلام علیکم جی بلکل اللہ کا شکر آپ کوئی سوال کرنا چاہے مفتی صاحب سے طواب کر سکتی ہے نہیں مفتی صاحب جواب نہیں دے پائیں گے دوسرا یہ ہے کہ جو نکاح ہوتا ہے وہ اعلانیاں ہوتا ہے میرے بھائی اس طرح ہی ایس ایم ایسوں پہ ویڈیوز پہ ٹیلی فون کالوں پہ کوئی نکاح نہیں ہوتا مفتی کا اپنا پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں اس لئے وہ جواب نہیں دے پائیں گے آپ کو آپ کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں جی مفتی صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ کا نکاح ہی نہیں ہوا بہتے رکھو نہیں کوئی بات نہیں وہ ان کے کہنے پہ مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب آپ کو بات کرنے دیں ان کا سوال مفتی صاحب نہیں نہیں ملک کیسر صاحب یا تو کوئی چیز کی لاجک ہو نا تو بندہ بات بھی کرے تو یہاں تو خام کا وہ لڑائی والی بات ہے آپ دیکھیں اگر میں الٹا جواب کوئی دینا چاہوں تو میں یہ بھی جواب دے سکتا ہوں کہ اپنی باجی سے جا کے پوچھ لیں کہ میرا نکاح ان کے ساتھ ہو ہے کہ نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے جواب کیونکہ جیسا مو پھر ویسی چپیڑ ہے نا تو لیکن میں ایسا جواب دوں گا نہیں تو یہ ہے کہ کوئی لاجک ہے کوئی اتراز ہے تو کرو بھائی اس کا پھر جواب ہم سے لے لو یہ بات جی دی جزاک اللہ محمد صاحب میں بلکل کنفرم کر رہے گا آپ کو بتا دوں گا آپ تب تک اپنا مشن جاری رکھیں میں نے صرف بھائی کو بتانا تھا نکاح کا اصل طریقہ السلام علیکم رحمت اللہ تو کب تک بتائیں گے فون کر کے پوچھ رہے ہیں ہم پتا کریں گے نہیں آ جاتی ہیں ابھی تھوڑی زیر میں پتا کر کے ڈاکٹر شراث صاحب اسلام علیکم جی جناب بعد آپ سب دوستوں کو میں سن رہا ہوں آپ جاری رکھیں جی جی بس یہ یہ اچھا جب تک کوئی آتا نہیں ہے تو پھر ہم تھوڑی سے اپنی بات کر لیں مردہ قادیانی جی مردہ قادیانی صاحب فرماتے ہیں ہمارا صدق یا قذب جانچنے کے لیے ہماری پیشگوئی سے بڑھ کر کوئی محق امتحان نہیں ہو سکتا مردہ قادیانی نے یہ بات شیطانی خزین جلد پانچ صفحہ دو سو اٹھاسی کے اوپر آئینہ کمالات اسلام کے اندر کہی ہے اب دیکھیں جی مردہ قادیانی کو اگر سچا کرنا یا جو اٹھا کرنا اس نے خود کہا کہ میری پیشگوئیوں ہیں اگر میری پیشگوئیوں کو دیکھ لو اگر وہ سچی ہیں تو میں سچا میری پیشگوئیوں اگر جو اٹھیں ہیں تو میں جو اٹھا اب دیکھنا یہ ہے کہ مردہ قادیانی کی پیشگوئیوں سچی ہوئی ہیں یا جو اٹھیں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مردہ قادیانی نے جتنی بھی پیشگوئیوں کی ہیں ان میں سے ایک پیشگوئی بھی آئی تک سچی ثابت ہوئی نہیں ماشاءاللہ الحمدللہ تور سبحان اللہ کوئی ایک پیشگوئی ہم یہاں پہ چیلنج کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں قادیانیوں کو کہ آؤ مردہ قادیانی کی کسی ایک پیشگوئی پر ہی بات کر لو کہ مردہ قادیانی کی کوئی پیشگوئی تمہارے نزدیک سچی ثابت ہوئی کوئی ایک پیشگوئی جس پر تم آتھ رکھو کہ یہ والی پیشگوئی مردہ قادیانی نے پیشگوئی کی کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے اس کو مکہ مدینہ دیکھنا تک نصیب نہ والہور کے اندھر ٹٹی موتر کرتا مر گیا اس نے عبداللہ آتم کے بارے میں پیشگوئی کی وہ بالکل بھی پوری نہ ہوئی کوئی ایک پیشگوئی جس پہ تم ہاتھ رکھو اور آ کے بات کر لو کیونکہ ہم نے بتا دیا کہ مردہ قادیانی نے خود یہ جناب ایک دعویٰ کیا اور ایک میار قائم کیا کہ میری پیشگوئیوں کو دیکھ لو یہ ایک محق امتحان ہے محق امتحان سے مراد ہوتی ہے لیبوٹری کہ جیسے لیبوٹری کے اندر جا کے کسی چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور کسوٹی جو ہوتی ہے سنار جو ہوتا ہے وہ سونے کی یا چاندی کی پرکھ کرنے کے لیے کسوٹی کے اوپر اس کو پرکھتا ہے تو محق امتحان سے مراد ہی ہے وہ کہتا ہے میرے سچے یا جوٹے ہوتے انہیں کا جو محق امتحان ہے وہ یہی میری پیشگوئی ہیں میری پیشگوئی ہیں اگر سچی ہو جائیں تو میں سچا میری پیشگوئی ہیں اگر جوٹی ہو جائیں تو میں جوٹا تو بھئی مرزے کازیانی کے تعمیر کردہ میار کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں اور قائم کردہ میار کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں لیکھ رم پندس لیکھ رم کے بارے میں مرزے کازیانی نے پیش گوئی کی وہ اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں ہاں جی مرزے کازیانی نے محمدی بیغم کے بارے میں پیش گوئی کی مرزا سلطانہ محمد کے مطلق پیشگوئی کی کوئی ایک پیشگوئی اس کی پوری ہوئی تو آؤ بات کرتے یہ گو اور یہ میدان ہاں جی تو اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتانا کہ مرزے کی ٹوٹل پیشگوئییں کتنی تھی یہ بھی ہم نے سوال لازمی کرنا تیاری کر کے آنا تیلنگوٹا شنگوٹا کس کے تیلتون ملکی آیا جے انہی نہ آیا جے ہمیں مو چکے جی ملک تیسر صاحب بات کرے دوسری بات یہ مفتی صاحب کے جب ان سے کسی دوسری براد میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ مرزئی ہو یا قادیانی ہو تو یہ کلمیں پڑھ کے کہہ رہے تھے کہ نہیں جی نہ مرزئی ہیں نہ قادیانی ہیں تو ان سے کیوں یہ تو ہے نا یہ قادیانی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم قادیانی اور مرزئی نہ کہو ہمیں احمدی کہو کہ ہم احمدی ہیں تو اس وجہ سے وہ لوگ انکاری کر دیتے ہیں مطلق یہ بات ہے نا جی تو اس کا حل بھی بتائیں مو چکے ہل کوئی بھی نہ جی حل کی یہ مطلب دجل بھی نہیں ہے نا جوت ہے اب اس کا حل تو کوئی نہیں ہے مرزئی کا مطلب ہوتا ہے مرزئی والا ایک بندہ اپنے آپ کو وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ میں مرزئی والا نہیں ہوں تو اب اس کا کوئی حل تو نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مرزا جونئی اور جیلوی کے فالورز کو ہم مرزئی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم مرزئی نہیں ہے حالانکہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سٹوڈنٹ ہیں اس کے فالور ہیں اس کے ہمائیٹین ہیں اس کے سپورٹر ہیں اس کے مرید ہیں لیکن جب ان کو مرضی کہتے تھے وہ کہتے ہیں نہیں ہم مرضی نہیں ہیں کیونکہ ہم مرزے والے نہیں ہیں اس میں مرزے کے آخر میں یائے نسبتی لگی ہے قادیان کے آخر میں یائے نسبتی لگی ہوئی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے والا والی کا ترجمہ دیتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں سنی تو اس کے آخر میں بھی یائے نسبتی یعنی سنت والا وہابی یعنی وہاب والا بریلوی یعنی بریلی والا دیوبندی یعنی دیوبند والا قادری قادر والا رزوی ریزا والا تو یہ یعنی نسبتی ہے تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ بھائی ہمیں قادیانی کا ہے یا مرضی کا ہے یہ تو خوش ہونا چاہیے ان کو لیکن جب کہ یہ خوش نہیں ہوتے بلکہ ماتم شروع کر دیتے ہو رنڈیرون جی ملک صاحب بات کر بلکہ ان کی تو ویڈیو بھی بڑی مشہور ہے وہ عمران کالو کی وہ تو کہتا ہے میں قادیان کے مرزا پہ لانا ڈالتا ہوں ہاں جی ہاں وہ کہتا ہے میں قادیانیوں پہ لانا ڈالتا ہوں یہ اچھی بات آپ نے بتائی کہ جو آخر میں یہ آتا ہے اس کا مطلب اس کی نسبت ہوتی ہے یا یہ نسبت ہی ہے علمی طور پہ کسی عالم سے بھی پوچھ لیں یہ تو کوئی اتنا مشکل کام تو ہے ہی نہیں تو ان کو تو فخر کرنا چاہیے جب انہیں کالو کی کر دیتے ہیں فخر کرنا چاہیے کہ بھائی یہاں پہ تمہیں تو مرزے سے منصوب کر کے یہ مولوی کہتے ہیں تمہیں تو خوش ہونا چاہیے لیکن یہ خوش نہیں ہوتے ہیں الٹا جو ہے نا وہ اجلاب جی الٹا نراض ہو جاتے ہیں نراض ہو جاتے ہیں ساتھ مرزے پہ لانت بھی ڈال دیتے ہیں دو ایک باتے میں نے آپ کی نوٹ کی ہے ایک تو وہ جو مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے جی جی اس کی وضاحت انہوں نے آگے کی ہوئی ہے یا فتح مکہ کی طرح فتح مکہ کی طرح کہری تجلی سے لوگوں کو لوگوں کو آجز کیا جائے گا کہری تجلی سے فتح مکہ کی طرح آمبر بھائی آگیا میں دو یارہ کھینڈے دو رکارڈنگیوں میں دونوں سینڈ رکارڈتا ہوں تو آپ پہ ہی کڑی ہو یارہ راتی میں لبتا رہا ہے پر تھوڑا یہ سارے رہا ہے جی سن ٹھیک ہے کہ رکارڈنگ میں کھال گی اگلا مانگیا ہے چھے سور پہ آ علی علی بیک ہے تیرے ٹائم دمتابق ساڈے تین بھائی تو لیا کے نا چار بھائی تین بھائی تو رکارڈنگ کرنی بس کشلے ٹائم ساڈے تین بھائی تو لیا کے چار تک دی رکارڈنگ کرنی مانگلا لے دین یارہ کھینڈے تکڑن دی لوڑ ہی نہیں ہے اچھا میں کہہ رہا ہی سی کہ فتح مکہ دے محقے تھے جس جس کہری تجلی دا نشان اسا نو نظر آمد ہے کہ نبی علیہ السلام صرف اپنے صحبانہ مکہ تشریف لے آیا ہے اہل مکہ دے ایک روگ تاری ہو گیا ہے کوئی بندہ جو میں کہہ دے نا آکھ چپایا نہیں رڑکیا کسے نے گو رزسٹ کیتا نہیں کوئی بندہ تلوار لے کے سامنے آیا نہیں کہہ دا یہاں تے ایسران دی کہری تجلی ہوئے دی جدو میں مرانگا کوئی چیز میرے کے پھڑکن نہیں لگیا ہے مکہ چا مراندہ ہے مطلب ہے یہاں مدینہ چا مراندہ مطلب ہے کہ جدو میں مرانگا او دو ساری دنیا میرے نا اینج لگ جے گی جسرا مہاجرین انسار نے پیار مبادہ اظہار کی تا سی نا مدینہ دے موقع تھے بھائی کوئی بندہ جڑے انہیں غیر نہیں سمجھے اے پراہ آئی آگے نا مکہ تو اٹھکے ساڑے زمین ادھی لیلو مکان ادھا لیلو کاروبار ادھا لیلو جو کوئی کسابی نے بلکہ کیا میریاں بیریاں دو میں ایک نطلاق دے دینا تسی نکاہ کرنا چاہو نکاہ کرلو کہندہ مقصد ہے کہ جس طرح انہ نے کیا سی نا ہے باد سبا کچھ تو نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں کلیاں نا بچانا راہوں میں ہم آنکھیں بچانے والے ہیں ایسا ہی ہے کہندہ یہاں منظر ہو جگا مدینے آڑا تو یہاں پھر وہ کیری تجلی ہو رہے گی جس طرح فتح مکہ دو موقع جو ہی سی فتح مکہ دو موقع جو ہی سی چھبی مئی انیس سو آٹھنو انہا داؤنچو کیڑا منظر سی کوئی بھی نہیں ہے جو دی سہی تشریح اصل تشریح دی ہے جو سلام دی کچھ نہیں یہاں دے مطلب ہے کن اتروں پڑو اتروں پڑو ناکوچکاری ہو رہا ہے وہ سچ ثابت کرو رہاں انہیں تک کہا کہ میری پیشگویاں محکم تہاں انہیں انہوں کے انجھ ثابت کردہ ہے سوال تھی اوہ تھی رہا رہا پھر نہیں پیشگوئی چھیک ہے تُس سے کہیں دے کہ ساریاں چھوٹیاں نکلیاں نہیں بھی چھوٹیاں نکلیاں لیکن یہ پیشگوئی جیڑی ہے انہیں تھلیو دی وزاعت لکھی ہے تو اڈی سننا لے جیڑی نہیں تو اڈینا پیار کرنا لے وہ ہو سکتا ہے تو اڈی انہیں گال سن کے کرے جا کے کہا جاں اوہ تو اڈا میرزاد ہے کہ انہیں مکہ مرانگاں مدینہ مرانگاں ہوتا ہے مرے اللہ اور مرے وہ وضاحت ہے پھر آمیر بھائی ہار چیز یہ انہیں کیتی جانے نا وضاحت ہے پھر آمیر بھائی ہار چیزیں اپنے کولوں ہی سوال گندم دے جواب چھنا ہوتا ہے پھر آمیر بھائی ہوتا ہے وہ وضاحت ہوتا ہے نہیں یہ وہ وضاحت ہوتا 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 ہے وہ وضاحت قبول ہے جڑا بندہ کہنے منطق دے اصول ہے کہ جڑا متقلم ہے وہ اپنی گال میں خود بہتر جاند ہے اوہ بلکل ٹھیک ہے انہیں اگر اپنا اے وضاحت کار دیتی ہے تو وہ یہ وضاحت قبول ہے یہ دے مطابق دے مکہ آر فتح مکہ آلا منظر سی کہ جڑتے مدینہ آلا منظر سی مکہ آلا منظر سی یہاں ہجرت مدینہ آلا منظر سی کیڑا منظر سی نہ مکہ آلا نہ مدینہ آلا یہ دے واقعی آدیاں آلا منظر سی تجھے آلا منظر سی ایک گل اے کرنی سے آپ کو تینے انہوں نے یاد نہیں تیچلو خربات چیادہ مضید کر لینے تجھے گل کرو دلے بندے کوئی میسج موسج پر کر دینے بڑے سپیڈ نارھ کی ہے اندھے پہنے مفتی صاحب موسجی جب پڑے ہی نہیں ہیں مفتی صاحب کہ صاحب tolerانا زبان صحیح کر لینے اوہاں اوہو میں انہوں ایک کہنا شروع کر دیا کہ تمہاری عورتیں کتنگوں سے بڑھ گئی ہیں اے کہنا شروع کر دیا جی کیڑی زبان ساڑی درست کرانی جے کھا دیا نہیں ہو بارکات والیکم صلاح ماشاءاللہ امیر بھائی کل ایک بندے نے براد لگا کے تیر نہ دے بندے نے کل دو دو دن پہلے دی گال ہے کل نہیں کہنے جی مفتی صاحب گالہ کر دینے میں کہا اگر کوئی حوالہ پیش کر رہے نے اور اس جنگر کوئی ایسی گالہ ہے پھیرتے تو اسی اسے اتراز نہیں کر سکتے اے میں انہوں دی وہ اچھے موجود نہیں ہے لیکن میں انہوں دی جی کہتے قسم کھا کے کہہ سکتا میں تنہوں نے ایک گال دا ساں ملک صاحب ایک گال دا ساں جی جی مطلب اے وے کہ قادیاں نگا دے نزدیک جیڑی گالانے نا اگر اس گالان تو پاک گفتگو کرو گے ادھا نہ انہوں نے گالی رہ دیتے اگر تے تشی مطلب اپنی گفتگو دے وے چیک ہو ہو تو حرامی ہو ولد الحرام میں ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاحب سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زیادہ نہیں دشمن ہمارے بیابانوں کے خندیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں اگر کتیا کتیا کر دے رہو خندیر خندیر کر دے رہو حرامی حرامی کر دے رہو ہاں اپنی گفتگو دے وقت کے گھر کتایا کہا كان دیا وہ بڑی چس سنتی ہے سی ہی گفتگو میں ہے کہ کیا روحانی گفتگو کرتے ہیں پر موزی اگر تسی آئل نہیں کرو گے تو اوڈا نہ انہوں نے آشان ہے تو گالاں دے ہم سمجھے ہو اے نسخہ اے نسخہ کی نہیں ہاں مرزے تے جڑا فرشتہ آندا سی وہ بھی گالی کرتا دی گالی بات فرشتہ دی میں حوالہ کے یری دیتا جے اے پھر تو انہوں کیوں کہہ رہے تھے لے کہ مفتی صاحب کی زبان چاہتے ہیں میں کتیا کتیا ہمیں نہ کرتا پیا اگر ہمیں کرنا شروع کر دیا تھا انہوں چاستے نہیں ہاں نہیں یہ اینا نسخہ ہدا اینجا حب ایک سکتا بھین سکتا ہے کہ اے بیلکل کلیئر ہے حنجی مفتی صاحب مرزا صاحب ایک ٹرینر ہی نے جیڑا سی ہی انجی کا جانہا سی انجی ہاں ہاں ہنجی موکر اجی آپ کہہ دائے جا سکتا ہے اور آکہ دستا سی تے مرزا جی آپنگا کیتاب بانج لہتے ہیں کہ انجی ہاں ہاں یہ اندی بہی نازلوں دے سکتا ہے محمد صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ ومغفرتہ کیا لے پائی ٹھیک جی اللہ کا شکر کوئی سوال ہے بھائی ہمیں نظیر صاحب بیٹھیں مفتی صاحب بیٹھیں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اگر آپ نے کوئی بھی بات پوچھنی ہو مفتی صاحب سے بات پوچھنی اسی محترم ہمارے استاد بھی ہیں اور یہ مرزا پلمبر جو ہے یہ یہ جو نا ابھی تو انڈیا میں بھی جو نا فروغ رزوی صاحب ہے خان صاحب مفتی ہیں وہ بہت اعلیٰ درجہ کے جماعت کے مفتی صاحب ہیں انہوں نے بھی نا کل میں بیانوں کا سننا تھا آپ یاسین صاحب ہیں جی جی آہاں آواز پہچان گیاں لگے ہو گئے تھے اب تو اجڑ دا اجڑ یہ پیچھے ہو گئے ہیں وہ جناب اور راجہ کیسر صاحب ہیں اتنا زبردست قسم کا ڈی بیٹر ہے وہ اس کی مٹی پلید دن رات ادنان رشید صاحب ہیں وہ پیچھے ہو گئے اور بڑے بڑے امتیار صاحب ہیں بڑے بڑے ڈی بیٹرز کے اندر ان کا نام آتا ہے اور توشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں سوارے اب تو جناب اس کو لٹروں کی برسات ہوئی ہے بیچارے کے اوپر ابھی یہ جو مفتی منیبر امام صاحب نے بنا ہے تمہارے جیسے چھوکنوں کو مو نہیں لگاتے ابھی اس بات پہ بہت خوشی منا رہے ہیں وہ کہ مفتی صاحب جو ہے نا ان سے ڈبیڑ نہیں کر رہے مفتی صاحب کے جو پیروں میں بیٹھنے والے ہیں وہ گئے ہیں ان کے سامنے تم ٹک نہیں سکے کچھ بھی نہیں ہے اب آگل سا آدمی ہے اب دیکھیں نا یہ چیلنج کرنے کونسا مشکل ہے مفتی بشر ادھر بیٹھا ہے تو میں ادھر ہی بیٹھ کے چیلنج کرنے شروع کر دوں آو جی مامے کعبہ میرے ساتھ مناظرہ کرے آو جی ڈاکٹر زاکر نایک لے آو اس کو میرے ساتھ مناظرہ کرے اور اہلے دی اس مقت میں فکر کے وہ بڑے بزرگ ہیں احتشام لائی زہیر صاحب میں ان کو چیلنج تھوکنے شروع کر دوں آو جی کرو جی میرے نا مناظرہ بھئی مطلب یہ کہ اپنا قد کاٹ بندہ دیکھے اور بات کرے ہاں جی کمز کم اپنے کول کراٹ بندے کو دل کے بات کرنی چاہیے کہ تیرا اتنا قد ہے چلو کچھ چول اگر اس نے چول ماری لیے تھا کمز کم اپنے کول کرا کے تو اوپر اس کی جو زبان ہی نہیں ہے پتہ نہیں میں کیا بولوں کہ اس کی تو زبان ہی نہیں ہے کہ جو زبان کر رہا ہے میرے ساتھ جو ہے نا فلانا فلام کا مناظرہ کرے وہ آئے وہ بھی آئے ہیں ان کے باہر ہی نہیں نکلا کچھ بھی نہیں جو فارغ آدمی ہے بالکل بولنے کے اس کو پتے کچھ نہیں مجھے ان لوگوں کے پیپریشن جو اوپر سے دیکھے اردو تک نہیں ٹھیک پڑھ سکتا قرآن دیکھ کے قرآن اس کو پڑھنا نہیں آتا بچارے کو کتنی غلطیں نکال لیں ہیں ہمارے علماء اکرام نے وہ بچارہ فارغ آدمی بالکل ہی فارغ ایک ہوتا ہے نا کوئی نالج ہو علم ہو کوئی چیز ہو اس کے اندر زبان کا تیز ہونا یہ بندے کو عالم نہیں بناتا وہ تو عالم تو علم کی وجہ سے بنتا ہے نا بھئی اگر تو زبان کا تیز ہونے کی وجہ سے کوئی عالم بنتا ہے تو یہاں تو پھر اے ٹک ٹاک کے اوپر ہی دیکھ لیں ہزاروں کی تدار میں آپ کو مل جائیں گے زبان نے ان کی بڑی تیز ہے ہاں جی بس سار بات یہ ہے کہ یہ جو رو رو کے یہ تارک جمیل ہو گئی ہے وہ جو لوگ درو رو کے باتیں کرتے ہیں نا دو چر اللہ کے اللہ کے محبوب کی ہر جو ہے نا بولا بھلا جو آدمی ہے نا وہ کہتا ہے یار دیکھو اللہ پاک کا نام لے رہے آگے اس کے بعد چاہے وہ پوری بکواس کرے لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں یہ ہر آدمی کو ایک میار رکھنا چاہیے کہ ہم نہیں یہاں پہ مثال یہ بنتی نہیں ہے تارک جمیل صاحب اگرچہ مسئل کی طور پہ ان سے مارے معاملات ہیں لیکن وہ آلم تو ہے نا وہ بندہ اس نے بقیدہ طور پر پڑھا ہو گیا ہے وہ اور آلم آدمی ہیں جامعہ بنوریہ سے وہ پڑھے ہیں فارق تحصیل ہے وہ بندہ ٹھیک ہے نا تو مطلب یہ ہے کہ مرزا جونیر جیل میں کئی تکر کا تو وہ بھی نہیں نا وہ تو آلم آلم ہوتا ہے اب مفتی تارک مسعود ہے اگرچہ وہ دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہیں تو آلی منہ مفتی آدمی ہیں وہ اب اس کی ٹکر کوئی بنتی ہے مرزا جونیر جیل می کے ساتھ کوئی بلکل کچھ بھی نہیں بلکل فارغ آدمی ہے جناب چیلنج کرتا اور باہر نکلتا چیلنج کرتا باہر نکلتا آدمی کا کوئی پرس پرسائلٹی ہونی چاہیے وہ ہر بات پرسائلٹی پرسائلٹی بولتا مفتی صاحب آپ اتنا پرانا یہ کام کر رہے ہیں آپ اور آمیر بھائی آپ کو ملتے تھے جیسے ان کے بڑے بڑے بڑی بڑی چولیں ملیں بڑی بڑی چولیں بڑی بڑی چولیں نہیں یہ یاسین پہ بھی بڑی بڑی چولیں اب جو ان کے نام ہے شیر بڑی چولیں ہو جو موسیٰ ایسی Auch جو پہنک ایسی ہے اوٹے آکے گال نہیں کرنی ہوتی نہیں چاہیے اس کیا ہوتا تھا اپ کے سارا ادھا بھی آپ پای جانے اٹھوں نے ایک گال سنام ہونوں گال یہ آگیا ایک مرضی یوں نے کاتیانی میں میں میںوں گالہ گڑیاں گالا آیا سو گڑیاں گا انہیں گال گلد کی تھی جو گالے گلد کی تو میں گالہ گڑیاں کڑیاں تے وہ میںوں پتا کہ آندہ آندہ رجی صاحب نے دری شکید لائیں گا وہ باب بیری رحمت اللہ حی آسان تے آندا میں انہوں نے دری شکید لائیں گا میں کہا جا جا گا لائے اور جدہ صاحب نے تینوں چندہ بہنی ہے مونو انہا آسا آیا جی گلد ہے میں کہ باب بیری مونو جانتا ہی نہیں آیا تو میں جاننا ہوں گا وہ ایڈی ویڈی ہستی نے میں جاننا ہوں گا مونو انہوں کی پتہ میری تقریران سندھا دے مونو میں پتہ نہیں کی استاد منی بیٹھا پیر منی بیٹھا کی کی منو منی بیٹھا لیکن انہوں نے نہیں ہی پتہ ہے اس گلدہ وہ انہوں نے باب بیرا کا شکید میں جا جا گا لائچ گیا تو تیری ایسی دیتا سی ہم پاس ہے انجین ہے بڑے بڑے نمونے ایسے ایسے نمونے آئے نہیں اللہ حکم اللہ مہترم استاد مہترم کی آل جی ساب کو خیر ہے ساب کو خیر ہے الحمدللہ سلیمان فارسی بائنی کے لئے نظر آ رہے دور دور تک پتہ نہیں کوئی نمبر شمبر آجو نا دا بڑے بڑے ساڑے مہترم سن جڑے ختمین بوتے کدھی کام کر دے نظر آن دے سن لیکن وہ پردہ ہے سکرین تو بڑے بڑے اجل ہو گئے انہیں بڑے دو سن ساڑے پرانے بڑے ڈاڑے بندے ہنو بھی ماشاء اللہ کادیاں انہوں صحیح ٹھوکے رہے ہیں جی بڑے بڑے مینما لیکن بارہ اللہ آفیت چی رکھے سارے دوستانوں یہ پتہ نہیں جسا اب ساہل کالو نی نظرم دے ہو ساہل کالو میں نماز ساہل کالو اڈا زبردست قسم دا ڈی بیٹر ہے یقین منو میں آج تک دنیا دارانچوں گال کر رہے ہیں دنیا دارانچوں عودے ورگا ڈی بیٹر آج تک نہیں ریکھیا ہے وہ دنیا دار بندہ لیکن دنیا داری دے ہوئے چھو اتنا زبردست کہ اس بندے نو کادیاں نی کتابان دے زبانی ریفرنس یاد پوری پوری بارتان زبانی یاد حتیٰ کہ اصل صرف بارتان یاد کر لینا ہے بھی کوئی وڈی گال نہیں اصل گال ہے بھی کہ جدو موضوع چال رہا ہوئے ٹیمزر گال کرنے ہاں موضوع دے مطابق گال کرنے اے بھی اصل کم سوز دے ٹیلنٹ بڑی جوڑی سا جی 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 موکے دے اتے گال کرنے اے اصل گال لے دے اوہ میں دے چو بھی چیز دے کی حاضر دماغ کی حاضر دماغ بڑے بڑے اس بندے نے نا جناب کادیاں نیاں دے جڑے کھلاڑی سن کدی انہوں نے اکیے علاقے رکھیا نا اس بندے نا اکلے مندے ماشا اللہ تے اے اللہ پاک دیگا تامام دیگا نے تے علم کسے دی جھگیر نہیں ہے اللہ کسے نو اطاع کر دے اے دے چھے کوئی لیکن آج کال تے بکھو نا جی انہوں نے دے ڈیبیٹر بنے نے کہ گالان کارڈ دوتے ہو کہنے نے جیسی ڈیبیٹر ہے چلو یہ ڈیبیٹر ہے ہی انتے نہیں بھنا میرا بیر ہے ہی انہوں نے بڑے بڑا کچھ چاہید آوے بڑا کچھ چاہید ہے ہنج تے نا ہی ڈیبیٹر ہے اس چیز نا بندا ہے کہ دوتے نہ ہوا لے آن دے ہون دوتے نہ ہوا لے انہوں نے نہیں گوزارا ہونہ ہاتھا کہ تو انہوں پوری گیاں مرزید ہیں کتاب بھائیں کہ انہوں نے آئی فضو جانا پھر بھی ڈیبیٹر نہیں مرزید آسے کچھ ایک لگ تو کوئی چیزان ہے معاملات نے او درکار جو ٹیم لگے ہیں دا باچ کو گلی آ دا ہوئے ہوتی کوئی مرزیدی گند جا کتاب ہی لیا ہے مرزید موکے دے اتے گل کرنی او دا جواب ہے مو دے اتے مار نہیں لیا اصل او کم میں یا جے کری میں فس گیا میں نا میں نا سے منباچ جو میں فرظلوم کورس کیتا ہے نا دوت سلامیہ لیندہ یوٹیوب دے او دو منباچ پتا لگا دا میں نا کہ بیٹھا ہے جی کاریا نین گروپ دے بے چکے او دردیس اللہ سلامیہ لگے نا او دردیس اللہ سلامیہ لگے نا او دردیس اللہ منبیوں دواما مانگیاں او دواما دواما بولو گئی او بھاچ اون دے نایب بھاگ دا کلمہ پڑن دے مرے مو اے گل نگل گئی او اندہ اے دا ریفرنس دے او دردیس اللہ انہیہ بنیان دے کاریا نینی او دہ ملے اے دا خلوں ملے کو جواب دے و میں خشای جلیک fascinating ریل بدار دے چند دیگان رید چند دے چند دےol کو قلی幹ان رید چند زہ لو جمعا آنجی آنجی اپنا آجی شاہ صاحب دے آنجی 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 مشکریہ میں نے فون قول کیا ذکتا میں ہر جو خود کو رکھ رکھا دیا میں نے جان میں نے ریفرنس کیا جسا مجھے جدا میں نے 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 کتاب کے مطور کیا میں نے جار میں یہ نہیں یاد مجھے لیکن سارے اگر تجازے نبیر میں سارے دعائی میں نے اس کا دلکہ میں نے کیا پہلی میں نے کتاب کو دیا واہ میرے کیا ڈا کتاب ڈا ڈا میرے میں ستخبر د Candy ستسند اللڑی ڈالل رو الأ borب وہ اسے شائف کا ڈالک آ fort اسی تھےٹھے تواڑے گرد Auڑ شاب توڑے مگر لگت جس آپ خلقہ نہیں کرنا ٹوسی Spielerhoف و ٹھل مطع plٹ شای Beerہ peptر کریں جب Där واقعیم ج کر distracting موسیقی موسیقی صاحب میں تو اپنا ذاتی واقعہ سنا دے نا اس سان دوزار دیگالے جو پالٹاک سٹارٹ ہوئی سی میں نہ ہوں انٹرنیٹ کلاب پہ بیٹھا ہے پالٹاک تینا اکثر گفت ہوئی کامل ہوں دے ہاں چھو پکارکے سندے رہن دے ہوں دے ہاں سے قادیانی ہوں دے سنتے ہیں بڑا پالٹا دے شاہید ہیں جی 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 مسلمان بھی اپنا اس طور چنہیں گلے ہوں دے سنتے ہیں اسی نے اک باز کارنا کچھ سنیا سنایا گلہمی آدمی 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 نے جنات اعتبار کر لیا ہے تحقیق نہیں کری دے سنیا لے لے پتا بھی کونی سی ہے گا کریں ہم 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 سنا سنیا سی کہ ایک شیر بھی ہوں دے نا دینا بڑا مشہور سی دو لکڑیاں دو کانے مرزا مویا ٹٹی خانے یہ بچ ففندو سن لیا ہے رہے کہ ایک آل سنی اسی کہ جی پیر میر علی شاہ صاحب اور حمد اللہ علیہ وسلم مراہند ہو گئے تو مبارلہ یا مذاکرہ مراہند ہوگا کہ جسے نلے کے آگیا ملابی которیسی انہیں کیا میں بات چکران گا پہلے کسی بڑے بندے اللہ دنے ایک بندے دے والی کسی کو پیر صاحب نے کلم نو کیا کہ تینوں میں حکم دے نال لارے حکم نال کے تو کلمہ لے تو کلم نے لکھیا مرزا اٹھ کے ناس گیا ٹھیک ہے میں ایک گال نو مرزائی مربی رہ کے کر چھڑی میں ساڑھے پیر صاحب نے تیانی کیتا انہی کیتا انہی کیتا انہی پھاڑ لیا انہیں گے گال دے وے کہ میں انہا دا جڑا اسلامباد جڑا مزارے وہ تھی آن جان دا خرچہ سارا میرا اسی یہ مبارک کلم انہوں جا کے وہاں نہیں کہ وہ کلم کی تھے اچھا اگر نہ وہاں سکے تھے فیر دسو فیر تو سیکھی کرو گے تو انہوں من ہوگے اچھا الحمدللہ ایمان تھے اپنا پکتہ سیرے وے تو کچھ ذراوی ملال دے سے لیکن میں ڈارک انا پھڑ 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 چھار دی اچھا اچھا وہ چھٹکے تو فیر میں نے تھوڑی دیکھ تحقیق تھے تھوڑی بودھ کی کی انہیں زیادہ نہیں دیارے بیچھے بینوں کو چھوڑا بودھ مدھا لگا کہ مولانا سناؤ لامرہ صلیح 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 ایمانہ رینال کوئی اوہ خاتین نے لگے آسی کوئی پتا لگا میں گل کرنا مقصد یہ سی کہ بعض کالیسی لوگ سنیاں سنیاں گلہ میں کرتے ہیں جنہیں تحقیق ہوننی کو نہیں تو وہ بات جب بنا فاس جانا ہے بلکل انجی وہ ہے یہ کہ ہمیشہ او گل کرو جی دے بارے یہاں تھے تو انہوں کور کرندہ طریقہ پتا ہے کہ تسی اگر مخاطب پوچھ لگے تو انہوں تسی کور کر سکو جی انہا نہیں تو اڈیچیبلٹی تے کم از کم تسی ایک ناکل بن جو فیر کہ میں نقل کر رہے ہیں جی فلان کتاب جی فلان جگہ تھے میں اگر تے کسی تھی تقریر سنیں گے تو اس تقریر دے حوالہ دے دیو اگر تسی مطلب یہ کتاب چو پڑے ہے تا کتاب دا حوالہ دے دیو بس پھر اپنے تو گل اتار دے دیو ان دیئے تے تسی خود عالم اس کلر ہو اور تو اڈنو اے ساریاں چیزیں پتا نہیں تے پھر تے ٹھیک عالم آسے تکو مشکل ہی کونی نا وہ تے کر لے گا کور کر لے گا انشاءاللہ اے گل کرو ہمیشہ گل کرو ہمیشہ گل لوگ کیتی جائے کہ جیدہ تو اڈی تیاری یہ مکمل تو اڈی پوری گریف تے تاوا سے میں کئی دفعہ دوستان ورد کیتے کہ یار دوستو کم کم ایک قدہ چیز تے ہوتے تو اڈی تیاری ہونی چاہیے دیئے ایک قدہ موضوع دے ہوتے تو اڈی ایسی تیاری ہوئے کہ تسی کسی نومی چیلنج کر سکو کہ آوہ انہیں کلو باہر میں دے تجھے گل کر کوئی ایک قدہ موضوع ساڑے علماء اکرام یا کتابان پر یا پہ یانے بڑی تحقیقات ریسرچ ہے تسی کسے کتاب تمہیں کسے ایک موضوع دے ہوتے تیاری کر لگو تو انہوں کسی تیاری نہ مل جائے گا بھائی ایس بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو تسی یہ دا چھوٹا ہے جہاں میں ایک مسائلہ دی ہون دے دی نا پچھلے دی نا ہی سکھاں دے نال بڑھا جا رولا پیا ہم ہم یہ تھے عمر بھائی نے نو انہا دی اپنا مرضیان دی کتاب سات بچے نو ہم وہ دا حوالہ بلکہ سامنے لایا پوری تحریر پاڑ کے سنائی کی دے بیچے مرزا قادیانی وہ بابِ گرو نانک مسلمان گرانتا ہے سکھا نو کہندہ ہے کہ اے جڑے نے گمراد میں ہوئے انہیں بابِ گرو نانک دائیں چھٹ گئے انہیں مذہب اچھا اسے طرح پوری تحقیق ہونا آگئی ایسا کتاب بھی چولا صاحب ہی ہوند ہے کیا میرے اٹھے ناؤلہ صاحب پوری جاندی میں نے ایک برادتے گیا سکھا دیتے تو اٹھے جا کے گفتگو ہو رہی تے میں میں نے کہہ رہے ہیں یا رہے یہ جو دیارہ تر نا کادیانی میں یہ ویچا آکے نا انتشار کو آ رہے ہیں ہو رہا رہا کون نہیں وہ ایک کادیانی ہوتے چڑھایا ہے یہ چھوڑ بور رہے ہیں یہ ہنڈی کر رہے ہیں یہ ہنڈی کر رہے ہیں انہوں پوچھو تیرا بابِ گرو نانک دائیں بارش کی اپنا تیرا کی یقید ہے سیکھ میں نے پوچھنا کہا ہاں دی ہاں دی ویر جی تصورتوڑا کی یقید ہے میں کیا ہون ان اوپر جنہ دیا جے میں اپنا قیدہ دا سنا پھر تسا ہون اے دکل ہوئی قیدہ پوچھنا بلکل ٹھئی انہوں نے کہا جی میں دسا کہ جی میں میں قیدہ ہوں میں ٹھئی کہ میں میرا قیدہ ایک بابا گرو نانک ایک چنگا بندہ سی لیکن مسلمان نہیں سی ہاں بندہ چنگا سی بلکل اپنا خدا ترسل بندہ سی ہاں جی خدا نو ایک مندنالا سی اے بھی ہے لیکن وہ مسلمان نہیں سی ہے باب ہاں غیر مسلم ہاں غیر مسلم سی انہوں نے سکھا گیا جی ٹھیک ہے میں کہا جی ہون انہوں پوچھو ہاں 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 مرزے قادیانی نے بھی لیا ہے انہوں مسلم ہاں 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 آم ہاں ہاں میں کہا ایدہ مطلب ہے کہ تیرا مردہ پھر چھوٹا آگیا نا تو اپنے مردہ چھوٹا مال لیا ہے ہم 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 میں یاد ایک ہے کہ میں ساکھی وہ آ رہا ہے تو تو اڑا مردہ چھوٹا آئے ملکل ٹھیک وہ نے رہیا ہے کہ بابا گروہ نانک مسلمان سی ہم جی تو میں گالہ کیتی ہوں تو اورڑا آگے دس گیا تو آہ میں کہندہ مقصد ہے کہ جی تو واقعی کسی گال دے دلیل ہو گئے نا سکھوٹا بندے کھوٹا اطمادی بھی آجان دیئے تو بندہ گال بھی کر لیں دا ہے ہم سکھیا والا عمر بھائی نے سامنے لایا سی ہوا یاد سی سانو سارا وہ تھے انو پھر انہم سکھانے پھر انہم صاحب دا اور جی تو دوڑ گیا ہے تو مانے گئے کہ یہاں رہے واقعی بندہ چھوٹ مار رہے ہی ایسے آگے سانو کچھ کہہ رہے ہی تے عقیدے ہیں نارے کچھے ملک صاحب ڈوری کہنے یا تھوڑا جا اپنا ایکسپیرینس تے شیئر کرو کہ اے جنے مونڈے باراں پاراں کے انٹے چودان چودان کے انٹے ٹیک ٹاک دے بیٹھے رہندے نے ایڈی ڈی ڈی لمبی براد کہ کی فارمولا ہے توڑے کھول کی صاحب ہے میں نو کوئی اپنے اپنا تھوڑا مفتی صاحب میرے میچ لینا اس آج فرانس اگٹی گڑا ہے نا ٹیکسی میرے نال کو جھوڑے کلائنڈ آواز بند کر دیتا ہوں پھر ٹیکس میسج دے نال اگر کوئی ٹائم ہویا پلیس وغیرہ نیڈ پاس سے نہ ہوئی تو پھر ٹیکس ٹوکس کر لیا نہیں تو پھر ٹیکس ٹوکس کر لیا او پھر سارے پھر انجی کر دینے اوہ نیڈ پھر ٹیکس کر لیا اوہ نیڈ پھر ٹیکس کر لیا اوہ نیڈ چلو آج تھوڑی جی ادھا کنٹا بھائک کرنی کنٹا کو ہوتا ہے چلو میرے آس سے بھی کوئی مشکل نہیں ہوندی اوہ میں نم دے ساڈی بھارا بھاراں کے پوری پوری رادی براد اوہ میں تہران پریشانے کر دے کی رہی آر تیسا دیکھو دی نا یہ کینجانوں تیم ہی نہیں ہوندہ ہاں 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 مرتی صاحب کیسا کماندینیں انٹرنیشنل منگتے کہلو ڈیجیٹل منگتے کہلو اوہ فضول لوگ نے انہوں دیگال نہیں کر رہا اوہ فضول لوگ میں اپنے بھی یہ بکھوں نا برادا جو میں مثال ہے احمد علی یہ یا آمین ندیر صاحب یا پیر اسکانی صاحب یا اوہ شاہد صاحب نے یا مطلب ہے اندی کر کے کہی کر دے نے برادا علم بھی برادا اوہ شاہد صاحب چلی گھنٹے چل دی مفتی صاحب ہاں ہاں اوہ اس طرح ہی ہے نا مفتی صاحب نالل اپنا کام بھی کہا جی میں ایسی کام لگیا نالل توڑنا گفتگو کر رہے ہیں پچھلے دو اٹھائی گھنٹے دو وہ سلسل 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 ہاں 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 زندہ باد زندہ باد سلسل منتے میں ڈیجا ہاں 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 زندہ باد زندہ باد ہاں 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 ٹیں دا آیا سینے ہاں ہاں موسا ٹیں دا مفتی صاحب ہوتاً تُسی کاری خدا بخشتے نار لگیا سو میں تو آڑی ویڈیو سنی ہے جی جی میں نوہ سمجھ نہیں ہے ہی وہ حضرت تیسہ علیہ السلام دی نبوت دی کس طرح کر کے جی اوہ نہیں جی اوہ اصل دے میں چھ گل ہے اوہے کہ گلہ نے اے تھوڑی شور آ رہے راجہ بھئی رمہ ایک میوٹ کر دے اچھا ہو اے اوہے کہ میں نا کسی دی ذات دے ہوتے زیادہ ڈسکس نہیں کردہ اوہے ہی نراز ہو جانے کے اوہ یا پھر اوہ نرازگی آجی جنگی آنے تھوڑی جنم لیند گانے اوہ گل ہے اوہے کہ ایک گلہ گلت سی انہاں نے کہی تے ہوتے اوہے ہو دے میں روش نہیں پا دی تی بس گلہ ختم ہو گی نا مطلب میں علمی طور تے کیونکہ انہاں نے پہلے کیا کہ میں آما خاصہ کیتا میں کہا لیکن ہے تو وہ ڈیجڈی گل وے نا ہے آما خاصالی نہیں ہے اے تے ایک بالکل جہالت مبنی گل لے تے او برحال میں تاریخ مفتی صاحب کیا تاریخ دے ویچ کوئی ایسا ہے کیسے نبی نے نبوت دے کے تو واپس لے لی جائی نہیں نہیں عقیدہ ہی نہیں بھی پائی عقیدہ ہے ہی نہیں اسلامی عقیدہ نہیں ہے یہ تے فیرو جاند ہے نا کہ یہ تے نعوذ باللہ خدا دی شاندی ہوتے سب تو بڑا الزام آنا ہے کہ خدا نا نے اسی پتا ہے بندہ کل نا اچھا ایک کہنا گالٹ اور پہ یہ تے میں اچھے ایک چیز یہ وضاحت کرنی ہے راجان صاحب ذرا مائک ذرا میوڑ بڑی ضروری گل یار اے جیدے تُسھی کہن دیو نا اے پوستہ ہمیں بڑی گاں چل دی گاں نے پنیاں کہ آنا خاتم النبیین لا نبی آباد ہی لے کہتے تھلے لے ہیں اندہیں کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اے لیے او بھائی اے ترجمہ بلکل غلط ہے اے ساڑے عقیدے دے بھی خلاف ہے اے ساڑا عقیدہ نہیں ہے اے دی ریکارڈنگ کرو کوئی تے اے ریکارڈنگ سوشل میڈیا تے وائرل کرو اے عقیدہ نہیں سڑا عقیدہ کی یہ کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کوئی پیدا نہیں ہوگا جب تم لوگ آنے کی نفی کرتے ہو تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تم نفی کرتے ہو کیونکہ انہوں نے ابھی آنا ہے اسی وجہ سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ نے اشان فرمایا تھا تم یہ تو کہہ لیا کرو کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں لیکن یہ نہ کہا کرو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں وہ اسی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی واپس آنا ہے تو یہ ہمارا قیدہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا پھر کہا دیا نینہ پکڑ لیتے ہیں اور اس ٹائم تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو پھر ادھر ادھر کی ٹام آٹوں یہاں چھوڑنے شروع کر دیتے ہو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا جی میں نے بات کمپلیٹ کر لی ہے اب بول لیں جی 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 مفتی صاحب بلکل صحیح کا آپ نے پیٹش پیدا ہوئے ہیں اب ہوئی نا یہ جتنے بھی آ رہے ہیں یہ پیدا ہو رہے ہیں نا ہمارا عقیدہ پیدا نہیں ہونا کسی لی یہ تو پیدا ہو رہے ہیں مفتی صاحب حالانکہ حدیث میں جو آیا ہے کہ عزت امام مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا والدہ کا نام آمنہ ہوگا وہ حسنی حسینی ہوں گے تو اس بات کی یہ کیا دماؤں آپ اس میں دلیل دیتے ہیں مرزا صاحب کے بارے میں مرزا صاحب کے بارے میں مرزا صاحب کا کوئی ایک دعویہ ہو تو حضرت جی اس کے اوپر بات بھی کرے نا اس کا کوئی دعویہ یہ ایک نہیں ہے کوئی دعویہ سمجھ ہی نہیں آج تک آیا کبھی وہ خدا بن جاتا ہے کبھی خدا کا بیٹا بن جاتا ہے کبھی خدا کی بیوی بن جاتا ہے کبھی وہ آدم بن جاتا ہے عیسیٰ موسیٰ بن جاتا ہے وہ ایک لکھ چوبیز آرکموں بے شمبیہ اور اصل بن جاتا ہے کبھی وہ محمد بن جاتا ہے کبھی وہ کہتے ہیں حجرِ اسود بھی میں ہوں خانہ کعبہ بھی میں ہوں عرشِ الٰہی بھی میں ہوں لوہ و کلم بھی میں ہوں ہاں ہاں نہیں نہیں میرے بھائی میں مزاق نہیں جے یہ جہ دعویے جے لیکن میں سیاں مہم مبدی صاحب کہ ایسرا کی دنیا نے بھی بندی اپنے نجیرہ دی آئندیس ہو جے نہیں نہیں سچی میں مزاق نہیں جے کر رہا وہ دا کوئی ایک دعویہ ہی نہیں نا عیسیٰ بھی میں وہ امام مہدی بھی میں ہوں زرتشت بھی میں ہوں بھد بھی میں ہوں رام بھی میں ہوں کرشن بھی میں ہوں کنیا بھی میں ہوں لو جی کرمے خاکی بھی میں ہوں گنڈویا بھی میں ہوں لام نون بھی میں ہوں جیلو کرلو گا نہیں نہیں یہ آندہ ہے نا کرمے خاکی ہوں میرے پیارے نا آدمزاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر مفتی صاحب میں ایک گل ہرا آنا کہ اڈھے اڈھے پڑھے لکھے بندے اگر میں ہوں دا وہ دے سامنے میں جان دا موقع مل دا تو انہوں پوچھنا سی وہ تو مرزے کا دیا اپنا نبی منہ پہ آئے درہا میں سینس سے سمجھا اوہ اندہ پہ کرمے خاکی ہوں میرے پیارے نادمزاد ہوں میں بندے دا بچے ہی نہیں ہیں میں ایک گنڈو یہاں وہاں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار میں لامن ہوں نا تو انہوں مسیح مانتے کنج لیا اوہ اندہ میں مسیح انج بنیا جائے کہ میں دو سال تاک عورت بن گیا تھا پھر خدا یلاش نے میرے رجولیت دی تھاکت دا اظہار کیتا تھا دس میں ندہ ہاں مل ٹھائر گیا گوگل تے کن دی دس میں ندہ مل کھوٹی نون دے تو اندہ میں اس تو باد مسیح مہود بنیا میں اے گرے بار پکڑ کے عبدالسلام نو پوچھنا انتی ہے دس سوئے سینس دا نا اے کیڑی سینس دے تیت اے مسیح مہود بنے ہوئی آج تک نہیں آئینا دی اقلان دی ماتم کرنے ہاں سی کہ ایک ای ایٹ مانے پڑے لہے جاہل ہاں جی وہ اندہ میں مسیح مہود ہو خود مسیح مہود بنن دے انہیں پروسس دسے ہیں اندہ میں مسیح مہود یہ انج کر کے بنیا کہ دو سال تک میں عورت بن گیا سی اور پھر منہ دس میں ندہ مل ٹھائر گیا اے روحانیخ دین جلد انی تے صفحہ پنجا کشتی نو دے ویچوں نے وہ کہہ دا تفصیلہ دسیاں نے کہندہ اس طور پر میں ابن مریم ٹھائرہ ہوں یعنی مسیح مہود میں اے انج بنیا ہواں اے جی طریقہ میرے مسیح مہود بنن دا کہ دو سال تک میں عورت بنیا رہیا دس ملے اندہ میں نو حمل ٹھائر گیا کہ بات چو میں مسیح مہود بن گیا اے جیو طریقہ اس تو علاوہ انہیں طریقہ کونی دسیاں دن مسیح مہود بنن دا اے ایک طریقہ یہ بس مسیح مہود نے بھی کہیں جی دعوے کونی میں رہ گئی تے وہ کوئی نا جی کدرے بھی کس درے بھی تو نہیں لب بن گئے یہ تے مسیح مہود نے بھی نہیں سجی لو جی اے میرا موجز ہے جی سولہ دن تک میری مکہ چو خونہ ہے تے لیاز ہے میرا موجز ہے یہ صرف سجی یہ تے مسیح کا عدیان نہیں سجی یہ جنہی گندے نا وہ ساری دعا موجز ہے نہیں ój gap غلط یہ کہ ؟ موجز نہیں اجاز کر دے پہلی چی گلٹ ہے کہ میں باتی ہے عجاز کر دیتا ہے انسانیت نو recallز کر دیتا ہے انسانہ ہے نہیں یا ہو کر سکتا ہے اے جی اے جی شاہد بڑھ صاحب آئے نے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ مبشر صاحب اور دوسرے بھائیوں کو صلاح جی مبشر صاحب بات جاری رکھیں اسی تو کوئی بندہ تارنے ہیں پہ کوئی بندہ آئے کوئی علمی روحانی کوئی علمی روحانی کوئی تبلیغ کرن سانو کوئی چار گلنا سانو دسان کوئی ساڈیاں سنن چار دا لیکن وہ کوئی بھی نہیں ہتھینی چڑھ دا کوئی بندہ آج کال نہیں ہوں دیاں بھین یا لیلیاں لولیاں جڑی ہیں نا دوروں دیوے لنگ جاں دیاں جی رو تو سی ہی انہاں دیکھ گئے اے انہاں یہ چیزیں راستیوں مردہ ساتھ یا کتابہ لیاں اے حملہ لیاں اے مقدہ لیاں اے کی طویلاتیں کر دینے کی کہیں دینے اے اے کی طویل ہے مولوی تو چھوٹ بولنا ہے مولوی آسمان کے نیچے بندر سور خندیر بس آخری کیا اللہ ہے ہوئی ہے یہ تو کوئی جواب نہیں ہندہ مولوی بندر سور خندیر نہیں اے کیا ہے پاکستان چینجے تو پاکستان چینجے ہیں یا نمی گلانا پاکستان چینجن دے پاکستان چینجے ہیں فلانے 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 ماری تے فلانے فلانے ماری ٹا کوئی جواب نہیں ہمار بھائی آئے نے کوئی بندہ آئی نہیں سی رہا ہمار بھائی آئے نے کوئی ایک ہزار فارم تقسیم کر دے کوئی دو ہزار کوئی تین ہزار خود میں ماشاءاللہ تین ہزار فارم تقسیم کر دے جو نوٹ کر لیا دا ہے مفتی صاحب یہ تینجی ہوگئے میں ساڑیت دبائی دے ویچھے نا وہ ملل ہے کے ناو مساج سینٹر دے چھوٹے چھوٹے سٹی کر دس دہ زار بیوی دار لائے کے سوٹی جان دے نے تے بات جی سارے وندہ ہیں یہاں جی تو آٹے تو پوری دیاڑی کھڑی کار دے آہ 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 این جی اے نا جی اے کاتے نہیں مربی رحیل صاحب نے وٹس ایپ دے سا دے گروپ چاہ کے نا تے اے اپنی آپ بیتا نوٹ کر وندے آہ 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 آ ایک سو ایک اللہ کے فضل سے اچھا کتنے بندے یار ان کو ابھی بٹھائیں ابھی چاہے وغیرہ پلائیں اسنی جلدی فارم وغیرہ نہیں دینے کیونکہ انہوں نے سٹیڈی تو کر لی ہی ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے جی جی نہیں 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 ابھی فارم نہیں 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 ابھی فارم نہیں دینے بہی انہوں نے داس دین ہوگی سٹیڈی کر رہے ہیں ان مولگی کا بھی اور جھوٹ پکڑے اور پھر پھر فارم دینے ٹرمپ ابھی نہیں دینے ابھی نہیں دینے ابھی ہی ہے نا 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 ابھی نہیں دینے فارم بلکل ہاں ہاں کتنے ہوگ بڑے یار ان کو پہلے چاہی وغیرہ پلائیں نہیں یار ان کو پہلے چاہی وغیرہ پلائیں ابھی آل اسلام لیبرل میں گئے آل اسلام لیبرل میں جتنے مولگی اتراز کر رہے ہیں ہمارے مسیم عدل ایسلام پر وہاں پہ سٹیڈی قرآن و عدیث کی روشنی میں وہاں پہ سٹیڈی کروائیں اچھا انہوں نے کہا نہیں ان کو دے دیں فارم ان کو دے دیں فارم کتنے ہوگئے ہیں گیارہ بند ہیں انشاءاللہ اوکے آج اور کون کتنے آ چکے ہیں سکسٹی اوکے ٹھیک ہے لوگ جو احمدی ہو رہے ہیں ان کی بیعتیں بھی بند نہیں ہیں میں نے ادھر بھی جانا ہے کیونکہ میں آج چھٹی ہے کل بھی میری چھٹی ہے پرسن بھی چھٹی ہے اس کے بعد پھر ہمارا بیزنس انشاءاللہ شروع ہو جائے گا دین و دنیا میں اللہ تعالی خود ہی کامیابی وہ چار نمبر کے ٹیش ہے بانی نمبر ان کا بھی بیعت فارم دے دیں انہوں نے کمپیوٹر میں الاسلام لگ کرنی ہے سٹیڈی ابھی نہ دیں فیر ابھی نہ دیں پھر بعد میں دیتے ہیں ان کو کوئی اچھی طرح سٹیڈی کریں اوکے اللہ حافظ اوکے جی اللہ حافظ کیونکہ وہ آماری تو آج یہاں پہ ساری رات آسی یہاں پہ رونک لگی ہوئی یہ لوگیں در آدھال آرہے سیریہ کا کتنے لوگ آئے ہیں بھئی چالی سا آگے ہیں اچھا اچھا ان کو یہ اور یہ تیرہ نمبر ٹیش کو بھی بیعت فارم دے دیں تیرہ نمبر ٹیش کو ایک سو چوبی سو گئے ہیں اوکے اوکے اللہ حافظ اوکے بھی شکریہ میں جا رہا ہوں اور دوسرے سجاہ سب سجاہ سب نے بیعت لے لیے پیٹ فارم سجاہ سب نے بیعت لے لیے پیٹ فارم ہاں لے لے تو ان کو بتا دو یہ نہیں ماندے بھئی ہاں یہ بھی ماندے فارم جو ہیں وہ تقسیم ہو چکے ہیں یہ ہمارا یہاں پہ سمندر پہ ایک ریسٹوینٹ ہے وہاں پہ ہم کام کرتے ہیں اوکے ہوں ہیں بھی آج چاب آج ہاں بلکل بلکل ان کو بھی فارم دو ریاہ صاحب کو فارم دو ریاہ صاحب کو جو بیعتوں کی تداد ہے شام اور میسر اور فلسطین کے لوگ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی بندے تقریباً 41 ہو چکے ہیں اور بیعتیں 86 اللہ کے حضر سے فارم دے چکے ہیں ان میں سے بیعتیں تو ہوئی ہیں وہ 41 ہیں باقی بیعت فارم جو لے چکے ہیں ان کو ہم یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور آل اسلام میں جائیں کیونکہ آپ کے سب کرے بہرہ نمبر میں ان کو بھی اللہ کے حضر سے دے دیں اللہ کے حضر سے اللہ حافظ بیعتاں گے ہوگیاں سجاہسا کینیاں بیعتاں گے یار ہم اسے سوڑا میاں میں کہوں واپس سے آؤ اچھا کینے اکتالی اور بہت اچھا اچھا اللہ بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ کے حضر ہو اللہ حافظ 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 اوہ جناب پندرہ منٹاں دے فارم انہیں پڑھ بھی لیا جے پندرہ منٹ بیت ہو بھی گئی جے تیلو جی ایلو جی اے جے پیئیوں بیتاں جی ایلو جی مفتی صاحب اے ہوئی میں گال کر لگا ساں کہ ایٹی جلدی یہ کھیڑے بندے نے کھیڑے کادیانی ہو رہے نے کہ انہوں نے پڑھے ابھی سہی طرح نہیں ہونا تو دوہ دا وہ بننی جا رہے ہیں جی ٹھیک کسی کادیانی ہو گئے ہیں ایک اٹھنا ڈالر وانٹ دے ہم کیوں کہنے چلو پیسے جی خاطر فیر ہو جائیے اوہ کو جو میں نے گپاں جائے پائی جی گپاں ہاں گاپ دا سے کوئی حال نہیں نا گاپ مارو اے ڈی وڈی گاپ مارو جی پھڑی بھی نہ جائے نا دے جی صاحب نا مفتی صاحب دس دے ہیں پہ صاحب نا دی دنیا انہوں مرضی ہوگی انہیں چاہی دی آن جی آن جی نہیں چلو میں نما اے دوزار ایک تولے کے اے دوزار چوی تک دے تمام انہوں دے جلسہ سلانہ دیں گا بیتا نوٹ کر لو نوٹ کر لو تے جناب پوری دنیا دے گنتی کر لو کہ کنی عوام دنیا چاہیے اوہ دے تو ماتے جانے گا لے انہوں دے گا بیتا آبادی کٹ جاندی ہے آبادی کٹ جاندی ہے انجی آن جی انجی انہیں دنیا دے آبادی نہیں رہن دی جنہیں انہوں کو کوئی جاندی ہے انجی انجی بڑھ صاحب تے میں اپنی پروفائل دے ہوتے چیک کرو ویڈیو لائیے وہ جناب آہا ہاں او نا اے جناب آہ انڈیا دے بیچ دوزار ایک دے دا اعلان ہو کردہ جے پہ مرزا طاہر اندھا ہے لو جی اے صرف انڈیا میں دوزار ایک کے اندر چار کروڑ چار کروڑ بیتا انڈیا اچ دوزار ایک اچ دے جے وہ میپ آہ کیا اب نہیں رہے نا کافی سارے دوست کو لیک جنہیں انڈیاں نے انہوں پتہ ہی کون نہیں کے کا کہی کون نے انہوں پتہ ہی کون نہیں ہے گا انڈیا دے رینارے نے انگی جی سلمان نہیں جی جی ہتاکہ حضرت جی او کادیاں بتج رین رین لے جنہیں سکھ لے نہیں یعنی کہ وہ اس پینڈ دے نہیں آہاں پینڈ دے گا لکھا رہے ہیں تی اوہ اندرس اس ہی تے جان دے نہیں ہے انہوں ایتھے تے اے جڑا بے ہمیں بس کچھ بھی نہیں تو اٹھنا دے پینڈ دے نہیں لوگ کی جان دے انہوں کیا ہے کہ یہ ایٹم اے جیسے آئی دے بہت ساتھ بھی پاکستان میں ڈیاں پینڈ دے اے بڑھ سو پتا نہیں کی کہہ رہے ہو کہ قادیاں پاکستان چنین جناب انڈیا نہیں نہیں تو ہی اوہے نیڑے نیڑے گئے اوہ کادیاں پینڈے اچھا نہیں نہیں میں نہیں گیا سلاہر تے نہیں گئے سلاہر منیس یا ساد ہوگی نہیں اوہے چلو پاکستان دے بیٹے ساڑے کولی پینڈا ہوئے بارڈر دے کولی پینڈا ہے لیکن نہیں پاکستان دے بیٹے ساڑے کادیاں رکھے کادیاں نہیں 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 ایسے جڑا اے بے نام پینڈ اوہے ایسے میڈنی جا دے بے چاہ گئے جی ہاں جی ہاں جی اوہے بیٹے ساڑے بھی ایک پینڈ دا نا رکھے آج کادیاں اچھا میرے ہاں جی اوہے اچھا یار دوستو توسی نا پھر تشریف لکھو تے مینو اجازت دیو بھائی چلو تھوڑا جائی ساپا آئی لیے چلو کوئی چنگی گالل ہوئی گئی ہے نا چلو اینجی یہ تھوڑا تھوڑا بندہ ہی ساپا اندار ہوئے چی دے کول دوستو کوئی سکھن کوئی نمی چیز لب دیو گئے نا چلو جی مینو جادہ دیو بھائی را بڑا کھا جی اسلام علیکم اللہ علیکم صاحب